میں آپ کو اس انڈسٹری کی ایک بہت ہی امیزنگ ایکٹرس سے ملواری ہوں زیادہ وقت نہیں ہوا انہیں آئے وے لیکن جو بھی کیریکٹر کرتی ہیں اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتی ہیں پھورے ملک کی فیوریٹ ہے سٹار ہے اسلام علیکم اکرام اور بلکم ٹو آشو ہم سو ہپی ٹو بی ایر ہم سو ہپی مائیسیل آئیو ریڈی ٹو سی اٹھال ییس انشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات شادی کی لیکن مجھے بتاؤ اتنی جلدی کیا تھی مجھے دراصل ان سوالوں سے اعتراض تھا کہ اچھا جیسے ہر کوئی آپ کو دیکھ کر بولتا ہے اور پھر آپ سے ہر کوئی پوچھتا ہے آئیو ڈیٹنگ آئیو ٹوگیدر آئیو نوٹ اچھا یہ جو سب سوال تھے میں سب سے چھٹکارا جانا پانا چاہتی تھی اور میں نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ آپ آپ ایک دوسرے کے لئے قریف کریں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے قریف کریں اس سے بہتر ہے آپ شادی کریں ہمیشہ ساتھ رہیں دعائیں امیوں کی اور پیرنٹس کی اور فیملی کی ساتھ ہوں سب خوشی سے ایک ساتھ رہ سکیں رادہ دین آپ ان ہی سوالوں میں پڑے رہیں کہ جی اچھا آپ ساتھ ہیں کی نہیں ہیں آپ شادی کپ کریں گے اوہ آپ تو ڈیٹ کر رہیں یہ تو مطلب اسلامی ملک میں آپ نے کیا جان کر دیا تو وہ سب چیزیں مجھے کچھ مناسب نہیں لگتے تھے تو آئے تھوٹ کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پوری زندگی and now that you've decided کہ یہ ہی ہے فرمی تو آئی نوٹ نائی we are very happy we are very happy ہمارے تو ماشاءاللہ you are the one of the best couples this industry has produced and پوری ملک کا فیوریٹ کپل ہے ایک ترہاں کا ماشاءاللہ میں یکین جانے میں آپ کو بتاؤں مجھے positive energy سے بہت زیادہ ایک لگاؤ ہے آپ سمجھیں کہ جہاں کہیں مجھے تھوڑا سا اوپر نیچے محول لگتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ستے دور رکھوں تو شادی پہ میں کافی نروس تھی جاتے وقت کہ پتہ نہیں کیسا محول ہوگا کیا ہوگا شادی بھی ہے وہ بھی تینشن ہے and all of that اور پھر لوگ اپنی کیا اینرڈی لے کر آرہے ہوں گے لیکن جب میں شادی پہ گئی ہوں I think I was the happiest person there مطلب سب لوگ اپنے اموشنز میں تھے کہ اچھا کیا ہے یاسر تھوڑا گھبرایا تھا لڑکے گھبرایا ہوتے ہیں مجھے امید نہیں تھی یاسر of course you know مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ تھوڑا سا بھی گھبرایا ہوگا but I was so happy میں نے تو نیکہ بھی خوشی خوشی سے کرایا ہے رکھستی بھی خوشی خوشی سے کرائی میں نے کہا رکھستی پہ پلیز ایک نیا فیز زندگی کا شروع ہونے جا رہا ہے کوئی ساد گانا لگا کے زبردستی ہیں مت للا دینا وہ آپ کے شوٹس میں بھی ہوتا ہے وہ پچھے سے ایک باگیاں مجھے لگا دیتے ہیں پھر آپ کو اموشن آپ کے ایسی بس بھابناوں میں آپ بھے جاتے ہیں so I was all very happy تو آپ نے ہی روی تھی رکھستی پہ میں نہیں روی تھی مجھے ویسے بھی مجھے I come from a family جہاں پہ کوئی مرد نے آپ کو کبھی support نہیں کیا آپ نے ہمیشہ I don't have a dad and I don't even have a brother تو امہ single parent ہے آپ نے ہمیشہ I have a sister who's six years older than me انہوں نے ہمیشہ خود اپنے لیے ہر چیز کی I did everything on my own so we're with such strong women I've been surrounded by such strong women کہ مجھے کہیں وہ کمی کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں انہیں دی کے اچھا کبھی آپ کو emotional ہونا پڑ جائے یا کبھی سہارا لینا پڑ جائے میں بڑی خوش تھی کہ میرے پیرنٹس نے اور امی نے اتنا support کیا اب تک کے ہر ماملے میں ہر phase میں میری زندگی کے and now that she's so supportive why should I enter a new phase of my life crying I should be happy پہلی زندگی اتنی اچھی tough strong گزاری ہے اب اس میں آپ روھتے وے انٹر کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے اس میں بھی خوشی میں جانا ہے جیسے میری پہلے کی زندگی تھی تو بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ اکرہ mashallah your mother is raised such a nice girl تو کیسی تھی تربیت کیا ہوتا تھا گھر میں گھر کی تربیت بول جو تبیت ہی تھی ویسے گھر کی کیونکہ ہمیشہ خراب رہتی تھی ہمیشہ میں سب سے شرارتی والی تھی because I was the youngest تو میں نے تنگ کیا ہے بہت زیادہ امی کو آپی کو اببو کو اور میں نے سچ پوچھیں تو اببو سے مار بھی کھائی ہے I think as a girl maybe nobody would come out آج کل کے زمانے میں کہ جی اببو نے کبھی مارا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سب بڑے کہتے نا کہ بچپن میں ایک ماباپ کا ہاتھ پڑ جاتا نا تو آج ہی بلکوچ سیدھی ہوتی تو میں بلکوچ سیدھی ہو گئی ان کی وجہ سے اور مجھے بڑی خوشی ملتی تھی کہ اچھا کیونکہ وہ ہی کنیکشن ہوتا تھا اببو اسٹو گو تو ورک اور کافی جلدی میری ایج میں like I was 12 he left us تو اس سب میں آپ کے پاس پورا دن کی وہ اٹھارہ گھنٹے یا بارہ سولہ گھنٹے آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ صبح ملتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ آتے تھے پھر اس پورا وقت صرف امی اور آپ ہی کے ساتھ ہوتا تھا تو شرارتیں اور پڑھائی لکھائی تنگ کرنا بس یہی کام تا میرا ہمیشہ تو اس فیل میں آنا تو ابھی بھی مشکل ہے تو ابھی بھی تو آپ نے کسی کنونس کیا میں نے کنونس بہت مشکل سے کیا تھا کیونکہ امی کا صرف امی کی صرف پریوریٹی تھی کہ بٹا آپ پڑھ رہے ہو ابھی and it's been 7 years now that I'm in this industry and I'm 22 so I was I know you're a baby I was here like in 14 or something 15 میں آگئی تھی تو تو امی کی پریوریٹی بس یہ تھی کہ بٹا آپ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو پھر آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے it's your career it's your life آپ جو چوز کرنا چاہتے ہو go ahead with it تو یہ کنونسنگ والا پارٹ مشکل تھا امی کے ساتھ آپی کے پاس میں گئی بس ایک کمرے سے دوسرا کمرہ بدلا آپی کے پاس گئی آپی کو بولا یار آپی میں نے یہ کرنا ہے تو پلیز ملتی تھی کہ بٹا یہ ایک سال ہے اب آپ اس میں اگر ہمیں proof کر دیتے ہو کہ اکے کہ آپ اتنے اچھے ہو تو پروف تو پہر ایسا کیا ہو تو پھر شاید ہم آپ کو اجازت دے دے کہ آپ پڑھائی سے بریک لے لو because if we don't find anything better than that کہ اچھا اگر آپ gap لے رہے ہو تو آپ کچھ بہتر کر رہے ہو اگر یہ نہیں دکھتا تو پھر آپ کو پڑھائی کی طرف پڑھائی کی طرف نہیں نہیں please don't say that i'm not lying لیکن اس کو سر پہ نچڑھانا لیکن it's an hour it's coming from you بہت اچھی اکٹر seriously بندہ حران ہو جاتا ہے تم اور سجل آر لائک کہ میں حران ہو جاتا کہ یہ تطفیق ایسے ہے نہیں نہیں تو پہلا پروجیکت کونسا تھا پہلا پروجیکت was on a second lead it was کسے اپنا کھے that was for ہم دو منہ second lead پہ کیے تھے then i did مقدس that was a hit for md پھر وہاں سے md کے ساتھ ایک کہانی اور ایک سلسلا شروع ہو گیا تو i did projects for them and now i'm here توبی تک جتنا کام کیا اکرہ are you satisfied with your career الحمدللہ i'm so satisfied جو بھی میں نے چویسز اپنے میں نے ہمیشہ اپنے کریر میں اپنے فیل میں اپنی چویسز خود کی ہیں میں نے کوئی فوتو شوٹ کرنا ہے میں نے کوئی ڈراما کرنا ہے میں خود پرتی تھی میں اپنے کریکٹرز خود چوز کرتی تھی i don't know how i have this in me اتنی اکل کہاں سے آگئی کہاں سے ہے لیکن یہ تھی مجھ میں ہمیشہ سے میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سکرپ آپ مجھے پڑھ کے بتائیں do you think i should do this or not i chose my characters and i think they made me who i am oh yes بہت خواتین لڑکیوں کہ تم نے characters کیا سوچ کے تم نے یہ سب کو چوز کیا تو i am really impressed thank you thank you very good i've always thought کہ لڑکی کے رونے دھونے سے بہت کچھ ہے اس دنیا میں اور اس زندگی میں کرنے کو مطلب ایک لڑکی کی لائف میں روے بغیر بھی وہ بہت کچھ اگر اچیو نہیں بھی کر رہی تو اس کی زندگی میں بہت کچھ ہے جو اس کی اچیومنٹس ہیں بہت کچھ یوں what i am glad کہ اب جو انڈسٹری میں ایک چینج آرہا ہے جو آپ کو مطلب there is a percentage جو آپ کی script کو offer ہوتا ہے اس میں وہی رونا دھونا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی آپ کو کہانی ایک ایسا character مل جاتا ہے جو mindsets change کر سکتا ہے بالکل یہی تو کام ہے اور ہماری انڈسٹری کرنا وہ بھی بہت مشکل کام ہے اور اس سے پہلے یہ مشکل کام ہے کہ لوگ ایسی کہانی اور ایسی characters بنائیں کیونکہ جب تک بنیں گے نہیں ایک 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 دکھائے کیونکہ ایک انڈ تو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ان کی سوچ پدل رہے ہیں ان کو ایک کہانی ایسی دکھا رہے ہیں جس کو وہ سچ سمجھ کیونکہ میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سچی میں ہر کیاریکٹر کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم یہیں ہیں جیسے اگر میں آج کل کوئی نیگٹیو کیاریکٹر کر رہے ہوں تو وہ سچی میں سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں گی شاید میں سچی میں بری ہوں تو یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے کہ لوگ اتنا سیریوس کرنے کے ilاوہ وہ بھی کبھی office تے آسکتی ہے وہ بھی کبھی کہیں کچھ اچیف کرنے جا سکتی ہے کہیں کوئی speech دینے جا سکتی ہے کہیں کوئی leading role ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں سو ایسے میاں بھی چینلز اور پروڈکشن ہوسے میک سمتھنگ ایسے میاں بھی دکھائیں جب بیوی تھکی وی آئے تو نا فرمائش کریں وہ کہیں می بھی تم کیا کھاؤگی میں گرم کر دوں بالکل اچھا ویسے سچی بتاؤں ڈرامی کی تو ایک ہٹ کے بات ہے میں بڑی خوش ہوں اور میں بڑی لکھی ہوں جتنا اپنا اللہ کا شکر عدا کرتی کیونہ اپنی زندگی کے لئے جو میری شادی شدہ زندگی ہے وہ اتنا کم ہے کیونکہ یاسر makes food for me because he knows کہ مجھے کھانا نہیں بنایا بنایا ویسے ایم فوڈی ویسے فوڈی تو مجھے کھانا بنایگا کھلائے